غور سے سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر ہم نے یہ قرآن ایک پہاڑ کے اوپر ڈال دیا تو آپ خود دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اس کو خدارہ اسی طریقے سے سمجھے جسے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں صاف صاف لکھا ہے صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے خشیت اللہ سے اسی وقت ریزہ ریزہ ہو جاتا لَوَاَنزَلْنَا حَاظُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّهَ رَئِتَهُ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّمْ مِّنْ خَشِیتِ اللَّهِ آگے کیا کہنا تھا اللہ وَتِلْكَ الْعَمْثَالُ نَظْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں آپ کو سوچیں ذرا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کس کے لئے مثالیں دے رہے ہیں فرشتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں لِلنَّاسِ انسانوں کے لیول میں بتائیے تمہارے دماغ میں نے بنائیے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بنائیے مشین میں نے اس مشین کے اندر ایک خاص پرزہ تنصیب کیا ہے اس پرزے کے لئے یہ آیت نکال رہا ہوں یہ نشانی دے رہا ہوں تمہیں کہ لَوْ عَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَوَلِ اللَّهِ رَعِيْتَهُ خَوَشِئًا مُتَصَدِّئًا مِّنْ خَشِيَتِ اللَّهِ اب آپ مجھے بتائیں اس آیت کا مطلب کیا سمجھاتا ہے ایک انسان اور تعالیٰ یہ والی آیت کو یتفق کرون کے اوپر کیوں ختم کرتے ہیں کہ بھئی جب تک تو انٹیلیکچولی اس کتاب کو نہیں دیکھے گا تفقر نہیں کرے گا مفقر انٹیلیکچول اردو کس کی ہے انگریزی کس چیز کس لفظ کی ہے انٹیلیکچول مفقر کی مگر نہیں نہیں اسلام میں نہیں طبعہ ازمائی نہ کر لینا قرآن طبعہ ازمائی کیلئے نہیں ہے ہم وہی کریں گے ہم وہی دیکھیں گے جو پہلے دیکھتے آئے ہیں بس ریلی تو یہ آیت کیا ہو دلیٹ کر دوں قرآن سے یہ آیت چوتون سال پہلے ختم ہو گئی تھی بس اس آیت کا کوئی مطلب نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے مال لیتا ہوں کوئی مطلب نہیں ہے جو وہی ہے جو چوتون سال پہلے بتا دے پھر کیا مطلب ہے کیا لکھاو آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا بھی صحابی کیا مطلب لیتے ہیں فکر نہیں کریں آپ یہ بتائیں اس وقت کیا مطلب ہے اس آیت کا کھولیں تفسیریں آپ کو نظر آ جائے کہ کدھر پہاڑ توڑا کسی نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور یہاں تک میں نے پڑھ لیا قرآن کا وزن اتنا ہے وحی کا وزن اتنا ہوتا تھا پہاڑ ٹوٹ جائے یہ مطلب نکال ہے وزن ہے مطلب کوئی اٹھانے کے چیز ہے وحی کے وزن ہے اس کا آپ بتائیں اس وزن کا مطلب کہ ہم ہاوریہ سے نہیں چلیں گے ہمارے آگے اللہ تعالیٰ